اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے انہوں نے پھر کہا نربی کے ساتھ میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے بلکہ میں تو رسول ہوں دوام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اس نے مجھے اس خزمر پر معمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات وَأَنْسَهُ لَكُمْ مَوْبَةَ تمہارا خیر خواہ ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَمُونَ اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھت و اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اب عجب تم کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا اَنْجَاَكُمْ سِكْرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آگئی ہے عَلَى رَجُلِمْ مِنْكُمْ تمہیں میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی میں تمہیں میں سے ہوں تمہاری قوم کا فرد ہوں اَلِيُنْزِلَكُمْ تَاكِمْ وہ تمہیں خبردار کردے وَلَيْتَتْتَقُوْا اور تاکِمْ بَشْسَكُوْا وَلَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکِمْ پر رحم کیا جائے فَقَذَّبُوْا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَاهُ فِي الْفُلْكُ تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اور یہ بعد ببالوں گا بہت ہی کم لوگ تھے جوی مان لائے سوڑھے نو سو ورس کی دعوت کی باوجود ہم نے ان کو بچا لیا کشتی میں وَأَغْرَقْ مَنَ لَذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِ رَا اور غر کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا عَمِين یقیناً وہ اندھی لوگ تھے ایسی قوم تھی جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں اب یہ دوسری قوم ہے قوم نوحی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابری اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاہُمْ حُودًا اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُ وہی بات انہوں نے کہی یہ میری قوم کے لوگ ہیں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی علاز کے سوا نہیں ہے اَفَلَا تَتْنَقُول تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو باز نہیں آتے ہو قَالَ الْمَلَعُ الَّذِنَا كَفَرُ مِنْ قَوْبِهِ کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا کفر کیا تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے اقلی میں ہماکت میں مبتلا ہو گئے ہو وَإِنَّا لَنَذُنُّكَ بِنَ الْقَاظِبِينَ اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہا کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَبِي صَفَاحَةٍ انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو مجھ پر کوئی ہماکت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے وَلَا كِنِّ رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے اُبَلَّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں وَالَا لَكُمْ نَاصِعُ الْأَمِينَ میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار ہوں وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں اَوَا عَجِبْ تُمَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِمْ مِنْكُمْ کیا تمہیں بہت تحجم ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیت آگئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر لَيُنْزِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے وَذْكُرُوْا اور ذرا یاد کرو اِذْ جَاءَكُمْ خُلَفَانِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحِ جبکہ اللہ نے تمہیں قومِ نُوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا ان کے جانشین بنا دیا قومِ نُوح کی صدوت ختم ہوئی اس کے بعد تمہیں اللہ نے عبود عطا فرمایا وَذَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَدْ اور تمہیں تخلیق میں خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی یہ بڑے قدابر لوگ تھے بہت جسیم لوگ اس شداد جس کی جننک مشہور چلی آتی تھی اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے اسی جو ساؤدرن سہرہ ہے اس ایریبین پیننسولہ کا اس میں بڑی باریک ریت ہے وہاں پر جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی جو چیز بھی اُٹھ پر جائے گی وہ دھنس جائے گی اندر موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سمحال لیتی ہے اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ شہر جس میں تیس اس کے برج تھے اس کے فصیل کے تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے وہ دفن ہے اسی سہرہ میں اور بہت نیچے ہے زمین کے شداد وہ آدھ ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وہ سب دی ہے پھیلاؤ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاہ پاؤ ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا خرابی آتی تھی گمراہی آتی تھی تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں کوئی اور ہیں ان کے نام پر مت بنا لیے ہیں ان کی تصویریں بنا لیے ہیں ان کی قمروں کو پوجھنا شروع کر دیا ہے کوئی اور منگھرت دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں تو اب اس کے بعد آکے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس ہماغت میں مبتلا ہو گیا ہو یہ خدا واحد کی بندگی کرو تو وہ کہتے تھے اے ہوت کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد فاتنہ بما تعیدنا تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو عذاب سے جراتے ہو لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرح سے گویا کہ عذاب واقع ہوئی چکا ہے اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے و غضب اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے اتجادلوننی فی اسمائیم سمیتم اوہاتم و آباؤکم کیا تم مجھ سے جھگر رہے ہیں ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیا تھے یہ کس برا کا نام ہے یہ کیا ان کی حقیقت ہے یہ نام ہے یہ تو گویا کہ اس وقت محبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے اتجادلوننی کیا تم جھگر رہے ہو مجھ سے فی اسمائیم کچھ کچھ ناموں کے بارے میں سمیت موہا جو رکھ لیے ہیں تم نے انتم تم نے بھی و آباؤکم و تمہارے باب دادوں نے مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانَ اللہ نے اس کے لئے کوئی صدد نہیں اتاری فَانْتَذِرُوا اِنِّي مَعَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تو ٹھیک ہے کرو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں یعنی کب کب تک اللہ تمہیں محلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابِ استحصال آ جاتا ہے فَانْجَيْنَاهُ الَّذِينَ مَعَهُ تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہلِ ایمان بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنی رحمت سے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہم نے جڑھ کار دی اس قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آنڈی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پڑھ کر مارا ہے ان کو اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرتِ حود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے جب یہ عذابِ الٰہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا صدق اللہ العصیم